اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم نومان زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارگانی کلورز وید نومان سٹوڈنٹس آج جو ہم ٹاپک دسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس نومن کلیچر آف الکین اس سے پہلے ہم نے چپٹر نمبر ایٹ کلاس سنگڈیر کے تین ٹاپک دسکس کیے ہیں جس پہ ہم نے نومن کلیچر آف الکین آئی ایو پیسی نومن کلیچر اس کے بعد ہم نے پریپریشن آف الکین پراپرٹیز اینڈ اور ان کے ریاکشنز دیکھے تھے ٹوڈنٹ آج جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے نومن کلیچر آف الکین کہ الکین کو نیمنگ کیسے کی جاتی ہے ہم نے الکین کی دیکھ لیے الکین کی نومن کلیچر دیکھیں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ اگر میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ اس کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبالیں تاکہ لیکچرز کے ریلیٹر جتنی بھی آنے والی نئی ویڈیوز ہیں آپ کو اپکوڈیٹ ملتی رہیں اس کے بعد سٹوڈنٹ جو ہمارے تین ٹاپک میں نے ڈسکس کی ہے ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہے چپٹر روبر سیون اور اس کے تو اس کے جو لنک ہیں وہ ڈسکریشن میں دے دوں گا آپ جا کے پہلے ان لیکچر کو دیکھنے تاکہ آپ کو اچھی سے سمجھا سکے تو آئیے چلتے ہیں ہمارے لیکچر کی طرف تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے الکین کا نومل گلیچر تو اس میں آئی او پیس ہی رولز کے مطابق جو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے الکین کے نومل گلیچر میں کہ ہم جو چین لانگ ایس چین سب سے پہلے سیلیپٹ کرتے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس لانگ ایس چین کونسی ہوگی تو لانگ ایس چین میں ہمارے پاس ایسی چین ہونی چاہیے جس کے اوپر ڈبل بارڈ مجود ہو لائک ہم جہاں پہ اگزیمپل دیکھتے ہیں یہ والی ون بیوٹین کی جو ہمارے پاس اگزیمپل ہے ون بیوٹین کی یہاں پہ اگزیمپل تو ہے اس کو ہم نے دیکھا لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ والا ڈبل بارڈ مجود ہے اس کو ہم نے کہہ دے یہ ہماری لانگ ایس چین اس طرح گیانے چاہیے لیکن اگر میں کہہ دوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ سی ایچ کی جگہ ایچ نہیں ہے سی ای کے اوپر لگا ہوا ہے سی ایچ ٹو اور ساتھ میں لگا ہوا ہے سی ایچ تھری تو کیا میں اس چین کو کہہ سکتا ہوں کہ جسے لانگ ایس چین کیونکہ یہ تو زیادہ کاربن ہے اس کے اندر ایک دو تھری فار فائیف کاربن ہے اور جو یہ والی چین ہے اس کے اندر کتنے ہیں فار تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائیف والی لانگ ایس چین ہوگی نہیں کیونکہ اس کے اندر ڈبل بارڈ نہیں ہے تو اس لیے اسے لانگ ایس چین میں شمار نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس جو لانگ ایس چین ایسی ہوگی جس کے مندر ڈبل بانڈ موجود ہم کیا کہتے ہیں جب نیمنگ کرتے ہیں جیسے الکین کی اندر ہم کرتے تھے بیوٹین کو بیوٹین لکھ دیتے تھے چار ٹرمبر والے کاربن کو جس کے اندر فائیو کاربن ہوتے تھے اسے پینٹین لکھ دیتے تھے جس کے اندر چھے کاربن تھے کی اندر پہ ہم اے این ای لگاتے تھے اے کیا لگاتے تھے اے این این ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ہم اے این این نہیں لگائیں گے یہاں پہ ہم لگائیں گے این کیا کریں گے کہ یہ این کو ہٹا کے یہ والا جو اے ہے این کا یہ والا اے اس کی جگہ پہ ای لگا دیں گے یہ ہے ہمارے پاس نیمنگ کرنے کا ڈیفرینس تو آجے دیکھتے ہیں سب سے پہلا رول ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں کیا ہو کا لانگ ایس چین دیکھنی ہے اور اس کے اے کی جگہ پہ این کی جگہ پہ این لگا دینا ہے then ہم کہتے ہیں numbering begin from the end near as to the double band اب جب ہم نے numbering کرنی ہے جیسے الکین میں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جب long as chain ہوتی تھی اگر اس کے اوپر کوئی سبسٹیٹورنٹ نہیں ہوتا تھا تو ہم کسی بھی سیٹ سے اس کی numbering کر لیتے تھے لیکن جب الکین کی باری آئے گئے تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو double band ہے اس کو کہاں پہ lowest number مل رہا ہے ہمارے پاس جو example ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم اگر اس سیٹ سے numbering کرتے ہیں تو کارپن کو number جو double band کو کونسا مل رہا ہے 1,2,3,4 اگر اس سیٹ سے آتے ہیں تو ہمارے پاس جو lowest number مل رہا ہے اس سیٹ سے مل رہا ہے تو ہم لوگ کیا کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ اس کو lowest number تو مل رہا ہے اس سیٹ سے تو اس کو ہم numbering اس سیٹ سے سٹارٹ کریں گے تو یہ اس concept یہ کلیر ہو گیا ہوگا کہ ہم numbering کہاں سے سٹارٹ کریں گے تو اب next ہمارے پاس جو rule ہے وہ کہا ہے designate the location of double band by using the number of the first item کہ ہم جب designate کریں گے اس کو show کریں گے کہ ہمارے پاس کونسا یعنی double band کس والے کارپن پہ ہے تو ہم جو کارپن کو lowest number جہاں پہ مل رہا ہے جو پہلی کارپن ہے وہاں پہ دیں گے اب دیکھیں کہ آپ لوگ the number band as a prefix اب دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ کیا ہے one two اس پہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آتا ہے one یہ ہے two اب جو double band ہے وہ one اور two کارپن دونوں کے بیچ کے میں ہیں جب دونوں کے درمیان میں ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اب اس کو جو ہم جو کارپن ہے اس کو double band کو کونسا number دیں گے تو students اس کو ہم number دیں گے one کیونکہ ہمارے پاس جو lowest number ہے وہ one ہے two تو اس کے بعد آ رہا ہے two تو higher number ہو رہا ہے تو ویسے بھی two آ رہا ہے کیونکہ ہم جس سائیڈ سے ہم نے numbering start کیا اس سیڈی سے ہم جو number آ رہا ہی دیں گے اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس کونسا ہے اس میں one number دیں گے کیونکہ اس میں one پہ ہی double band ہے اور two والا نہیں دیں گے یہ تھا ہمارا تھرڈ رول اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا fourth رول the location of substitute are indicating by the number of carbon atom to which they are attached اب ہم جو ہمارے پاس location کیا ہے جو substitute لگا ہوا ہے جیسے الکین کے اندر بھی substitute لگے ہوتے تھے جب substitute لگا ہوا ہے کسی کاربن کے اوپر تھا اس کو ہم کیسے شو کروائیں گے اس کو number of carbon شو کریں گے جس کے اوپر substitute لگا ہوا ہے جیسے same it is جیسے ہم نے الکین کے اندر کیا تھا اب دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ numbering ہم نے کی اس میں آپ دیکھیں ہمارے پاس جو کاربن ہے جو chain ہے اس کے جو double band ہے اس کو دونوں طرف سے numbering کریں اس سائٹ سے کریں تو number 2 مل رہا ہے اس سائٹ سے کریں تو number 2 مل رہا ہے لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم جب دونوں طرف سے numbering کرتے ہیں تو 2 number مل رہا ہے کاربن کو لیکن یہاں پہ سبسٹوٹن لگا ہوا تھا ہم دیکھیں گے کہ اگر double band کو lowest number مل رہا ہے تو سبسٹوٹن کو highest تو نہیں مل رہا اگر سبسٹوٹن کو highest number مل رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے دوسری سائٹ سے آئیں گے تو کاربن کو جو ہمارا double band اس کو وہی number مل رہا ہے لیکن سبسٹوٹن کو lowest number مل رہا ہے تو ہم اس سائٹ سے numbering start کریں گے تو سٹوٹن دیکھیں گے اس کو ہم نے کس سائٹ سے numbering start کرنی ہے اس سائٹ سے جب اس سائٹ سے numbering start کی تو ہمارے پاس 2 والے کاربن کیوں پر مثائل ہے اور 2 پہ ہی ہمارے پاس لگا ہوا ہے double band تو ہم کہیں گے جس نیم کیا ہوگا 2 methyl 2 methyl ٹھیک ہے 2 کتنے کاربن ہے 4 اگر این تھا بیوٹین کو ہم نے کہا دیا 2 بیوٹین اب نیکس آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کونسا compound ہے اس کے اندر دیکھیں کہ ہمارے پاس سبسٹوٹن لگے ہوئے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سائٹ سے numbering کرتے ہیں جو کاربن ہے double band اس کو greater number مل رہا ہے تو ہم اس سائٹ سے نہیں آئے گے اس سائٹ سے numbering کریں گے جہاں سے lowest number مل رہا ہے تو اس سائٹ سے جب numbering کیے تو ہمارے پاس 2 والے کاربن کیا ہے double band اور پھر ہم جو آگے آتے ہیں تو ہمارے پاس 5 number پر 2 methyl لگے ہیں تو اس کے numbering کیسے کریں گے اس کو naming کیسے کریں گے کہ 2 کے اوپر methyl 2 آگے 5 اور پھر 5 2 5 5 کتنے methyl ہیں 3 3 3 3 کے لیے 3 3 3 methyl اور آگے double band کہاں پہ 2 کے اوپر اور total چین کتنے کی ہے 6 کی اسے ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس 2 2 5 3 methyl 2 hexane next رویڈ آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور چین ہے اس کی طرف جلتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو longest چین ہے وہ کیسے بن رہی ہے ایک longest چین جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بن رہی ہے ایسے ہم نے شروع میں اگزیمپل دی تھی اس میں کتنے ہیں 6 car ایک چین آپ کے پاس اور ہے اگر میں اس کو ایسے بنا دوں اس میں کتنے carbon ہے 7 carbon number 7 لیکن double band مجود نہیں ہے کیونکہ double band مجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ longest چین نہیں ہوگی longest چین 6 carbon والی ہی ہوگی کیونکہ اس کے اندر double band ہے تو اس کو naming کیسے کریں گے جہاں سے double band کو lowest number مل رہا ہے اس سائٹ سے مل رہا ہے تو اس سائٹ سے numbering سٹارٹ کرتے ہیں numbering جہاں سٹارٹ کی تو 2 number پہ آ رہا ہے ہمارے پاس جو الکین ہے وہ آ رہا ہے double band اور اوپر جو 3rd والی کے اوپر ہمارے پاس کیا لگا ہوئے ایک functional group اب functional group ہمارے پاس کونسا لگا ہوئے وہ لگا ہوئے پروپائل تو ہم کہتے ہیں کہ 3 کے اوپر کیا ہے 3 پروپائل 2 hexane کہ وہ 6 کاربن ہے 6 کاربن کہتے ہیں hexane اور یہاں پہ ان کو ان کا بناہ دے گئے تو ہمارے پاس hexane اب چلتے ہیں ہماری next rule کی طرف جو next rule ہے اس میں کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک چین ہے اس کی اندر ایک سے زیادہ double band ہے اب دیکھیں کہ ہم نے کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک کاربن ہے جس کے اندر چین ہے اس کے اندر کتنے double band ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے جسے نہیں لمبی چین ہے اس کو دیکھیں کہ کتنے دنر double band موجود ہیں اب 4 number والی کاربن یہاں پہ ہم نے دی example تو اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ دو double band موجود ہیں اب دو double band موجود ہیں کہ دونوں نمبر سے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے number start کر نمبر start کرتے ہیں اس سب سے lowest number موجود 1 ہے کسی بھی سب نمبر start کر سکتے ہیں ہم نے کس کیا ایک سب نمبر start کی تو ہمارے پاس کاربن جو double band 1 پہ ہے 1 3 1 3 1 3 but اب جو ہمارا تھا but but ڈیوٹین تھا اس کو ہم نے لکھیا but 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 لکھ دیا ویسے کا ویسے آگے تھا n e لگا ہوا n e ہٹا دیں گے اور ہم کہ دو double band ہونے کو ایسے ڈائی کہیں گے اور اگر این لگا دیں گے ہمارا کمپون کا نیم بن دیں گا one three but ڈائی این next example میں ہم دیکھیں ہمارے پاس کتنی چین ہے seven carbon کی چین ہے اس کی اندر اگر numbering کریں ہمارے پاس تو ہمارے پاس اگر ہم اس side سے numbering کرتے ہیں تو ہمارے پاس جب numbering کرتے ہیں تو one two three four five six seven آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک one پہ double bond ہے اس کے بعد کس پہ ہے four پہ پھر کس پہ ہے six پہ ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں دوسری side سے numbering start کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اب دیکھیں اگر اس side سے numbering start کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ one یہ two یہ three یہ four اب ایک carbon کہاں پہ ہے one پہ اور آگلا کہا ہے six پہ آرہا ہے اب دیکھیں اگر اس side سے ہم start کرتے ہیں numbering اس side سے جب start کر رہے ہیں تو ہمارے پاس numbering start کریں گے ہمارے numbering اس side سے start کریں گے کیوں کہ یہ numbering six مل رہی ہے ہمارا جو کھم آن کا name ہے وہ کیسے ہوگا آپ دیکھیں آپ six اس کے بعد ہیپٹا کیونکہ ہیپٹین تھا یہ بن جائے ہیپٹا آگے کتنے ڈبل بانڈ ہو گئے ہمارے پاس تین ڈبل بانڈ ہے تین کو کہیں گے ٹرائی آگے ہو جائے گا ٹرائی این آگے ہم دو تین اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو اگزیمپل مل رہا ہے وہ مل رہا ہے 1 2 3 4 4 مل رہا ہے اگر اس سیٹ سے سٹار کریں گے 2 مل رہا ہے ہم کس سیٹ سے نمبر سٹار کریں گے جس سیٹ سے کارپن کو ڈبل بانڈ کو لویس نمبر مل رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے کون کون سے گروپ لگے ہوئے ہیں چین کی اوپر دیکھتے ہیں میتھائیل اور ایتھائیل تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلے اس کو ڈسکس کیا تھا جب الکین کی نومن کلیچر کر رہے تھے اگر آپ کو نہیں کیا تو جا کے وہ لیکچر دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جب اس کی نیمنگ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب دو طرح کی گروپ لگی ہیں تو ان کو جو نیمنگ ہے ان کا جو نیم کیا آ جائے گا فور ایتھائیل تو تھری فور ٹرائی میتھائیل ٹو ہیتھین نیکس ہمارے پاس دیکھیں آپ اگزیمپل اس اگزیمپل میں کیا ہے کہ تین ڈبل وان ہیں ٹھیک ہے تین ڈبل وان ہیں اور ایک فنکشن گروپ لگا ہو ہے اگر نمبر ایک سائٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس وان ٹو ٹھری فور فائی اور سیکس دوبارہ لگتے ہیں وان ٹو ٹھری یہ ہے فور فائی سیکس اگر ہم نے اس سائٹ سے نمبر سٹارٹ کی تو ہمارے پاس نیمی گائی کو لکھ لیتے ہیں کہ ڈبل بان کہا پہ ہے وان پہ ہے پھر کس پہ ہے فور پہ ہے اور پہ ہے اب ہم دوسری سائٹ سے نمبر کرتے ہیں جو ہم نے پہلی کی ہوئی ہے اس کو آپ لوگ دیکھیں کہ سائٹ سے نمبر سٹارٹ کرتے ہیں تو 1 پہ ہے ڈبل بان ٹھیک ہے ایک 2 پہ 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 سیم ہے لیکن جو ایک 4 پہ ہے 2 پہ ہے آپ دیکھتے ہیں جس سائٹ سے لویس نمبر کی سائٹ سے ملی رہا ہے جہاں پہ 2 پہ ہے تو ہم لوگ اس سائٹ سے نمبر سٹارٹ کریں گے تو اگر فنکشنل گروپ کون سے لگا ہوں ہے ایک لگا ہوا ہے مثائل 5 نمبر پہ اس کی نمبر کیسے ہوگی 5 مثائل پہلے لکھیں گے 5 مثائل پھر ہم نمبر دیں گے دبل بانڈ کی صورت میں 1 2 پھر آتا ہے 5 hex کیونکہ hex تھا hex tri تو اس نومنکلیچر کو نمبر کیسے لکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم فنکشن گروپ کو نام دیں گے مثائل 5 مثائل پھر ہم نمبر نہیں لکھیں گے جس نمبر پہ دبل بانڈ مجھوز ہے 1 2 5 اس کے بعد جو اس کا نیم ہوتا ہے hex تھا hex جیسے آپ کو الکین میں اگر آپ نے یاد کیا ہوگا hex تو hex وہاں سے لیا جو اس کا این تھا وہ ہٹا دیا تو وہاں پہ ہم لوگوں نے این لگانا تھا این سے پہلے کیونکہ 3 ڈبل بانڈ ہیں ہم نے کیا لگا دیا ہے try این this is our lecture today اگر آپ کو میرا lecture اپسان دائیا ہو تو ویڈیو کو like کیجئے گا اور چینل کو سبکرائب کرنا مت بولیے اور کمنٹ کر کے لازمی بزائی گا thank you